بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز بھائیوں بہنوں آج مجھے ایک بہت دلچسپ آپ کو واقعہ سنانا ہے جس میں بڑے اسباق ہیں ہمارے لئے حاجب المنصور جس نے جامعہ کرتبہ کی توسیبی کروائی تھی یہ حاجب چوتھی صدی حجری کا وہ امیر المومنین ہے وہ خلیفہ ہے جس نے شنط یعقوب کی مسیحی خان کا کو بھی فتح کیا تھا اور اس کے اجداد جو تھے وہ تارک بن زیاد رحمت اللہ علیہ جو تھے ان کے ساتھ جب اس نے سپین کو فتح کیا تھا تو اندلس کے ساحل پر بھی اس کے ساتھ اس کے اجداد ہی تھے بڑا بہادر خاندان تھا ان کا یہ جب جنگ کے لیے جاتا تھا تو اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ ساتھ اپنے علماء کو صوفیاء کو مشایخ کو اہل علم کو اور اس دور کے جو ججز ہوتے تھے جو قاضی ہوتے تھے ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاتا تھا اور جا کے جس جنگ کے لیے جس مہم کے لیے نکلتا پہلے جامعہ کرتبہ میں جاتا وہاں جا کے نوافل ادا کرتا پھر یہ جنڈے کو بلند کرتا جو اس ملک کا جنڈا تھا ایک دن ہوا یہ کہ اس نے جو علم بردار تھا اس کو کہا کہ جنڈے کو بلند کرو سب لوگوں نے ہاتھ لگانا چاہا جب وہ جنڈا بلند ہوا تو بہت بڑا فانوس مسجد کی چھت کے ساتھ لگا ہوا تھا وہ فانوس سے ٹکرایا فانوس نیچے گرا تو اس میں جو زیتون کا تیل تھا وہ گر گیا آلیوائل جو تھا وہ کافی سارا گرہ اور جنڈا جو تھا وہ اس کو سب کو وہ اس تیل لگ گیا اس جنڈے وہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب یہ تو بڑی برا شگون ہے کہ جاتے یہ جنڈے کو تیل لگ گیا ہے بادشاہ بھی بہت پریشان ہوا اور اس کا چیرہ جو تھا وہ غصے سے اور پریشانی سے سرخ ہو گیا بہت بڑے ہم مہم پہ جا رہا تھا وہاں ایک درویش کھڑے تھے اللہ کے نیک ولی وہ آگے بڑے انہوں نے کہا بادشاہ سلامت خلیفہ المسلمین اس وقت تو یہ بہت اچھا شگون ہے آپ کو کس نے کہا دیا کہ یہ شگون برا ہے ان نے کہا کہ آپ نے اپنا جنڈا بلند کیا اور وہاں سے اللہ تعالی نے وہ چیز جس کی قسم کھائی ہے زیتون کا تیل جو تھا وہ آپ کے اس جنڈے کو لگا اور یہ تو اس وقت جو ہے یہ تو بڑے اچھا شگون ہے اس میں پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا خلیفہ جو تھا وہ اپنے مہم پہ روانہ ہو گیا جب وہاں پہ گیا تو بہت زیادہ کامیابی ملی اور بہت زیادہ ان کو جو تھا اس وقت مالِ غلیمت ان کے ہاس آیا یہ جب میں نے بات دیکھی اور پڑھی تو مجھے فوراں خیال آیا کہ ہمارے ہاں آج کل اس طرف بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم زیتون کے تیل کا استعمال کریں ہم انجیر کا استعمال کریں اور ہم وہ چیزیں جس طرح کلونجی ہے کلونجی جس کو بھی کہتے ہیں بلیک سیڈز ان کا استعمال کریں جو اس وقت مصیبت آئی ہے لیکن ہم کریں کیا کہ ہمارے ہاں تو بجائے اس کے کہ اس وقت ہمارے سب لوگ جو ہیں وہ اس طرف رجوع کرتے کہ ہمیں ان چیزوں کی طرف دین کی طرف رجوع کرنا چاہیے تو وہ تو کسی اور طرف اس وقت دیکھ رہے ہیں عربی کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں انناس والا دین ملوک ہیں لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے حکمرانوں کے دین پہ ہوتے ہیں اپنے بادشاہ کے دین پہ ہوتے ہیں ہم تاریخ میں دیتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کا دور یزید کا دور دیکھا ہم نے تو صبح صبح لوگ اٹھتے تھے چونکہ وہ ظلم کا دور تھا تو وہ پوچھتے تھے آج کون کون قتل ہوا ہے کون بچ گیا ہے کل کس کی خبر ہے کون پھانسی لگ جائے گا کل کن کو گرفتاری ہوگی یہ اس دور میں لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے اس کے بعد اموی خلیفہ جو تھا ولید بن عبد الملک کا دور آیا تو وہ امارتیں بنانے کا بڑا شوقین تھا بلڈنگز بناتا تھا اس کا دور آیا تو لوگ بڑی بڑی خوبصورت امارتیں بنانے لگ گئے لوگ بلڈنگیں بنانے لگ گئے کارخانے بنانے لگ گئے جس طرح ہمارے ہاں مغلیہ دور میں آپ نے دیکھا ہے کہ تاج مال آگرہ بن گیا اور دیگر جو چیزیں تھی وہ بنتی تھی چونکہ اس وقت بادشاہ جو تھے ان کو تعمیرات کا بڑا شوق تھا اسی طرح پھر سلیمان بن عبد الملک کا دور آیا لوگ کھانے پینے کے شکین تھے گانے کے شکین تھے اور توافیوں اور گوئیے جو تھے اور موسیقار جو تھے ان کو بلاتے تھے اور وہ رات کو رنگ رلیاں مناتے تھے اور اس طرح کی محفلے بنقید کرتے تھے جس طرح ہمارے ہاں بھی آخری جو مغلیہ دور تھا اس میں محمد شاہ رنگیلے کے تمام واقعات سے آپ واقف ہیں اب جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک آتا ہے تو اس وقت جب لوگ صبح صبح اٹھتے تھے تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے آپ نے قرآن پاک کتنا حفظ کر لیا ہے آپ رات کو کتنی تلاوت کرتے ہیں آپ نوافل کتنے تحجد میں ادا کرتے ہیں آپ نے صدقہ دے دیا آپ کے علاقے میں کوئی آدمی غریب تو نہیں رہ گیا اس کی وجہ کیا تھی کہ خود عمر بن عبدالعزیز جو تھے ان کا یہ جو تھا منشور تھا کہ جتنے ان کی سلطنت میں بوڑے اور بزرگ خواتین ہیں وہ ان کو اپنے باپ اور ماں سمجھتے تھے جو ان کے برابر جوان تھے ان کو وہ اپنے بھائی سمجھتے تھے اور بینے سمجھتے تھے اور جو چھوٹے بچے تھے ان کو اپنے بچے سمجھتے تھے اپنے بیٹے بیٹیاں سمجھتے تھے جب حکمران جو ہے ان کی سوچ یہ ہو جاتی ہے صاحبان اقتدار کی تو پھر نیچے بھی وہی سوچ آ جاتی ہے میں اس لیے ڈر گیا کہ آج ہمارے ہاں وہ جو مصبت سوچ ہے یقیناً بعض احباب ہیں جو حکومتوں میں حکومت میں بھی ہیں ان کی مصبت سوچ ہے لیکن مجھے اس بات سے ڈر لگا کہ بعض ہمارے جو وزراء ہیں وہ دین کا مزاک اڑا رہی ہیں اہل دین کا مزاک اڑا رہی ہیں دینی سوچ کا مزاک اڑا رہی ہیں اور انڈریکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہیں وہ انڈریکلی اس کو بھی اگنور کر رہے ہیں یہ لمحہ فکریہ ہمارے سوچنے کا اور جو بات مجھے بہت پریشان کر رہی ہے میں روز اس کو دوراتا ہوں آج پھر دورا رہا ہوں کتے تین ماہ سے پچھلے تین ماہ سے رات کو روتے ہیں صبح کی ازان کے وقت بلیاں جو صبح کے وقت روتی ہیں میں نے ایک اہل نظر بزرگ سے کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے بہت میں نے اس پہ غور کیا ہے خود بھی غور کیا اور جو صاحبانیں جن کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں چھپے ہوئے ان کو کہتے ہیں ان سے بھی میں نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ دو وجہ پاکستان میں تو یہ مسئیبت آئی نہیں سکتی تھی اس کی دو وجوہات نظر آتی ہیں میں نے کہا جی وہ کیا ہے انہوں نے کہا ایک تو میرٹ کی یہاں پہ دھجیاں کھیڑی جا رہی ہے بہت زیادہ میرٹ جو ہے اس کے ساتھ کھیل تماشی ہو رہے ہیں اور مجھے ایک کیس تو ایسا پتا ہے جس میں ایک وزیر جو تھے مرکزی وزیر آج کے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس بورڈ کے خود میمبر تھے جو نمبر ون پہ تھا اس کی جگہ چوتھے کو لے کے انہوں نے سیلیکٹ کر لیا چونکہ اس کی سفارش تھی تو مجھے مرہوم مختار مسود یاد آئے آواز دوست والے آپ کو پتا ہے کتنے بڑے دانشوار تھے اور سی ایس بی تھے وہ کہتے ہیں کہ میں فیڈل سیکٹری تھا تو اس وقت کے فیڈل منسٹر جو تھے وہ بیٹھے اور آ کے انہوں نے ہمیں کہا کہ جناب یہ چار بندے ہیں اور یہ ہم نے جو چوتھے نمبر والی خاتون ہے اس کو رکھنا ہے اوپر اور باقی جو ہے ان کو ہم نے اگنور کرنا تو جب ڈسکشن شروع ہوئی تو مختار مسود نے کہا جناب مجھے تو لڑائی ہی جو ہے وہ کرنی ہے چوتھے نمبر پہ کہ چوتھا نمبر یہاں پہ نمبر ون پہ نہیں آ سکتا کہتے ہیں میں نے اتنے سخت ایکشن لیے الٹی میٹلی تو میری ٹرانسفر ہو گئی لیکن میں نے وہ کام اپنے ہوتے ہوئے نہیں ہونے دیا ایک تو یہ دیکھیں کہ ہم نے کیا میرٹ پہ لوگوں کو لگایا ہوا ہے مزاق بنا ہوا ہے ہم جن لوگوں کو لگا رہے ہیں بڑے بڑے عردوں پہ میں نام نہیں لیتا میرا تو کوئی سیاسی تعلق نہیں دوسرا میں نے یہ کہنا ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب وہ جو نالین پاک بادشاہی مسجد سے چوری ہوا تھا آج تک اس طرف کسی نے توجہ دی ہے مجھے ابھی ایک صاحب چند دن پہلے یہاں پہ ملے تھے اور میں تو پریشان ہو گیا اس آدمی کو دیکھ کے کہ وہ ننگے پاؤں لاہور کی سڑکوں پہ پھر رہا تھا اور گرمی میں پھرنے کی وجہ سے اور سردی میں پھرنے کے اس کے پاؤں جو تھے وہ ایسے تھے جیسے کسی موٹر سائیکل کا ٹائر بن جاتا ہے اس طرح جلگے ہوئے تھے تو میں نے کہا یہ آپ نے کیوں ننگے پاؤں پھرنے اس نے کہا جی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین پاک جو ہے وہ اس کی ریکوری نہیں ہوتی اس وقت تک میں نے قسم کھائی ہے میں پاؤں میں جھتا نہیں پہنوں گا تو یہ ایک اللہ والے نے مجھے کہا میں چاہتا ہوں کہ اس طرف توجہ دے کہ ہمارے ہاں تو کسی کی اگر چھوٹی سی موٹر اور موٹر سائیکل چوری ہو جائے تو اس پہ ایک توفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور کس طرح ریکوری ہوتی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین پاک چوری ہو گیا اور آج تک کسی نے چوروں کو پکڑنے کی کوشش نہیں کی اس طرح بھی وزیر آزم کو اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں جو لوگ دینی سوچ رکھتے ہیں میں ان سے کہوں گا اس عذاب سے نکلنے کے لئے اس طرح خاص توجہ دیں اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود فاداری نصیب فرمائے اور نعرہ لگاتے رہیں رات دن نعرے لگائیں اس کی بڑی برکات ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم